بی بی سی اردو میں خوش آمدید میں ہوں فرحد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی اردو کا کرونا وائرس سے مطالق مختصر دورانیے کا خصوصی بولیٹن کرونا وائرس سے مطالق خبریں اپنے ناظرین اور سامین تک پہنچانے کے لیے بی بی سی اردو نے اسی سلسلے میں ایک نیا اضافہ موبائل فون بولیٹنز کا کیا ہے جس کے تحت آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے اپنے موبائل فون سے ڈبل فور سیون فور سیون فور ملا کر خبریں سن سکتے ہیں اس کال کی قیمت تین ارپے فی منٹ ہے بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اداد و شمار سے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ کا روجان جاری ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو تینتیس افراد میں کوویڈ نائنٹین کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ چار افراد ہلاک ہوئے ہیں ملک میں اب تک مجموعی طور پر متاثرین کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار سے زیادہ ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار چار سو بیس ہو چکی ہے اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی دو لاکھ نو ہزار سے زیادہ ہے ان سی او سی کے مطابق ملک بھر کے اسپطالوں میں ایک سو چھ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وائرس کے وینٹی لیٹرز کی تعداد انیس سو بارہ ہے جبکہ ملک بھر میں سات سو پینتیس اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اور اس وقت آٹھ سو سنتیس مریض اسپطالوں میں داخل ہیں ادھر بلوجستان میں تعلیمی ادارے کھلتے ہی کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں جس کے بعد کوئٹا، چمنج، یوب، گوادر اور ڈیرہ بکٹی میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں ان تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد چونسٹھ ہو گئی ہے جس کے بعد یہاں متاثرین کی کلتاداد بھی دو سو سنتیس کو پہنچ گئی ہے صوبے کے مختلف تعلیمی اداروں میں اب تک کیے گئے مجموعی ٹیسٹ دو ہزار دو سو اکسٹھ ہیں اور اب تک صوبے میں بیس تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے جہاں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آئے تھے جبکہ لورا لئی، میڈیکل کالج، جامعہ بلوجستان اور کوئٹا کی ومن یونیورسٹی میں بھی تعلیمی سرگرمیاں محتل کر دی گئی ہیں اور اب ایک نظر عالمی صورتحال پر ڈالتے ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ہے سب سے زیادہ متاثرین اور ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں جہاں متاثرہ افراد اٹھ سٹھ لاکھ سے زیادہ ہیں اور تقریباً دو لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ہلاکتیں برزیل میں ہیں جہاں یہ تعداد ایک لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں برطانیہ کی صورتحال جہاں مئی کے بعد کرونا وائرس کے کیسز بڑی تعداد میں رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد لاکڈاؤن کے نفاس کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے گزشتہ ہفتے وزیر آزم نے اعلان کیا تھا کہ خود ساختہ تنہائی کی ہدایات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو دس ہزار پاؤنڈز جرمانہ کیا جائے گا اور اس حکم کا اطلاق 28 ستمبر سے ہوگا دارل حکومت لنڈن میں کرونا وبا کے باعث ممکنہ پابندیوں کے خلاف احتجاج بھی ہوا اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئیں جھڑپوں کے بعد 32 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا خیال رہے کہ کرونا قواعد و زوابط کے مطابق برطانیہ میں چھ سے زائد افراد ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے حکام کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے دنیا بھر میں امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک انڈیا ہے جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 92605 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وزارت سہت کے مطابق اتوار کو کرونا وائرس کے باعث مزید 1133 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں جس کے بعد یہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 87 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ انڈیا میں 54 لاکھ 87 ہزار سے زیادہ مریض ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق انڈیا میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 80 فیصد ہیں فرانس کی وزارت سہت نے تصدیق کی ہے کہ کوویڈ 19 کے 10 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ روز 13 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے سرکاری عداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور مجموعی ہلاکتیں 31 ہزار سے بڑھ کر 31585 ہو چکی ہیں لبنان سے آپ کو بتائیں کہ وہاں گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1006 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں فروری سے اب تک مسلسل جو کیسز سامنے رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 29 ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ کرونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد یہاں 297 ہے بولیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا آپ انہی خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے